اسلام علیکم میں آج چنہ پلاو بنا رہی ہوں چنہ پلاو کی ریسپی میں نے پہلے بھی ڈالی تھی لیکن وہ اس سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے یہ دیکھیں کتنا خوشبودار کتنا مزے دار زبردست جوسی سا چنہ پلاو ہے دیکھ کر یہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا لیکن یہ ہے کہ بہت زبردست سا پلاو ہے پلاو وہی مزے دار ہوتا ہے جو ذرا جوسی سا ہو اور بہت پیارا بہت زبردست یہ پلاو بنائے اس کی خوشبو ہی اتنی پیاری ہے آپ اگر میری ریسپی فولو کریں گے تو بہت پیارا بنے گا بہت زبردست پلاو بنے گا آئیں آپ بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک بڑے سا اس کی پیاز لیے اور حسبے ضرورت میں نے آئل ڈالیا اور اس میں میں نے ڈارک براؤن کر لیے صحیح ہے اور اب میں نے اس میں پانی کا چھنٹا لگایا اور دیکھیں اس نے کلر چھوڑ دیے اب میں اس میں چھنٹا لگا 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 چ بلاو بنے گا ٹوماٹر کی وجہ سے یہ بہت زبردست پلاو بنے گا ٹوماٹر ویسے بھی آج کل سستیں زیادہ ڈال دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور ایک چمچ میں نے اب اس میں ادرک کا ڈال ہے دو چمچ بھر کر میں نے اس میں سوریس کے نمک کے ڈالے ہیں اور ایک بڑا والا چمچ بھر کر میں نے اس میں کالی پیسی ہوئی مرس کا ڈال ہے ایک چمچ بھر کر اور ایک آدھا ایک آف مطلب ڈیٹھ چمچ میں نے اس میں کالی مرس پیسی ہوئی ڈالی گئی اب میں اس کو مزید چار پانچ منٹ تک فرائی کروں گی چنیں جتنے اچھے فرائی ہوں گے اتنا زبردست اچھا پلاو بنے گا اگر چنوں کو آپ نے آئل کے اندر فرائی نہیں کیا بھونہ نہیں نا تو پھر مزے دار نیٹلاو بنے گا یہ دیکھیں یہ بہت اچھے سے بن چکے ہیں بھون چکے ہیں اور اس کے اندر جو میں تھوڑا تھوڑا یہ پانی استعمال کر رہی ہوں یہ وہی پانی ہے جس میں پانی میں میں نے ان چنوں کو اوبالا تھا یہ وہی تھوڑا تھوڑا پانی میں ساتھ استعمال کر رہی ہوں اب میرے چنیں اچھے سے بھون چکے تھے اب میں نے ان میں پانی شامل کر دیا تھا اور تقریباً میرے چار گلاس پانی تھے تو میں نے آٹھ گلاس میں سات گلاس میں نے اس میں پانی کا ڈالا تھا اور پانی جب اوبال گیا تو میں نے اس میں چاول شامل کر دیا میں نے نمک ٹیسٹ کیا نمک تھوڑا کم لگ رہا تھا میں نے وہ ڈال دیا اور میں نے اس دوران اس میں ایک اچھی زیادہ کافی مقدار میں املی ڈالی ہے اس میں املی آپ ضرور ڈالیے گا املی سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ دیکھیں املی نظر آ رہی ہے پیچ میں اب یہ پانی ڈرائے ہو چکا ہے اب میرا یہ دم کے قریب پونچ رہا ہے اب میں اس کو دم لگاؤں گی تقریباً دس بارہ منٹ تک بس دم میں نے لگا دیا یہ دیکھیں بارہ منٹ ہو گئے میں نے دم کو کھولا ہے کتنا زبردست کشبودار مزیدار ٹیسٹی سا میرا فلاو ہے بہت پیارا ہے بہت پسند کیا گیا میرے گھر میں آپ ضرور میری ریسپی کو فالو کیجئے گا اور سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں بہت مزیدار فلاو بنائیں سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اوکی اللہ حافظ سبسکرائب کریں بہت پیارا ہے